کی سائنز آف لینگویش ڈویلمنٹ دیئر سٹوڈنٹس اس موڈیول میں میں نے آپ سے لینگویش ڈویلمنٹ کے کی سائنز کے بارے میں بات کرنا دیئر سٹوڈنٹس جو لینگویش ڈویلمنٹ کے جو مچورٹی ہے جو ٹرانزیشنز ہیں جو فیزز ہیں دیفنیٹلی ان کا اظہار ڈیفرنٹ کی سائنز سے ہوتا ہے جن کے بارے میں میں آپ سے بات ابھی کرتا ہوں اور چلڈرن ایوری ویر تو آوٹ دا ورلڈ پولو دا سیم موڈل آف لینگویش ڈویلمنٹ وہ لینگویش ڈویلمنٹ کا ایک ہی موڈل دنیا بھار کے بچے پولو کرتے ہیں وہ کسی بھی جگہ ہوں گے کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ ایسی یعنی اس کی لینگویج میں وہ اس کے کریکٹرسکس ہیں جس میں وہ ساؤنڈ سے شروع کر کے دوسری تمام سپیشیز کے برقس کہ وہ ساؤنڈ سے آگے پھر الفاظ بناتا ہے الفاظ سے وہ سینٹنس بناتا ہے اور پھر اس طرح سو آن اور اس کی لینگویج کی جو اور یہ دیکھیں یہ بات سے شروع ہو جاتا ہے سلسلہ اور اس کے کی سائنس ہوتے ہیں جن سے ہم آپ کو یہ اس کی جو لینگویج ڈویلمنٹ کا پتہ چلتا ہے تو لینگویج ڈویلمنٹ سیورل مایل سٹون آف وٹا وچہ آر دا فالوز تو اب ان کے ون بئی ون میں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں یعنی ان کے سامنے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی جو وائس کے ذریعے اپنے پلائیر یا ڈسپلائیر شو کرتا ہے اور وہ جس طرف سے ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے وہ اپنی آئیز کو اس طرف موف کرتا ہے اور رسپونڈ کرتا ہے چینجز ان دہ ٹون آف یور وائس یعنی جو کیر گیورز ہوتے ہیں جیسے ہی بولتے ہیں وہ وہ اس کو رسپونڈ کرتا ہے اور اپنے آئی کانٹیکٹ سے جو ساؤنڈ کی ڈائریکشن ہے اس طرف وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو بیبلنگ این جیسٹرز تو جو اس کا جو پہلا ہمارے پاس جو ایک مائلٹ سٹون ہے جو پہلی اس کے جو فیچرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ فرم برث تو آن ورڈ ڈیئرز اٹریکٹ اٹنشن جو بیبیز ہیں یا انفینٹس ہیں وہ کرائے کر کے وہ جو فرسٹ ان کی فیز ہے اس میں کرائے کر کے وہ اٹنشن حاصل کرتے ہیں تو یہ چیزیں اس کی جو مطلب پسٹ جو اس کی برث کے پہلے سال میں پہلے چھ ماہ تک یہ جاری رہتے ہیں تو کرائنگ انفینٹ ایون کرائی ڈیورنگ چائل برث یعنی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ فوری کرائے کرتا ہے اور which can indicate troubles but these sounds indicate many other things تو یہ نہیں دیکھیں جب وہ کرائے کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی برث normal ہوئی ہے اور وہ بچہ normal ہے اور اس کی language development بھی اسی طرح ہوگی اور gradually یہ مطلب ہے اور جو پہلے چھ ماہ میں وہ sound سے آگے وہ response کرنا شروع کر دیتا ہے اور crying کے ذریعے یا sounds نکال کر یا تو یہ پہلا جو اس کا crying جو ہے یہ پہلا اس کی key sign ہے language development کا اور babbling and gesture میں ہم دیکھیں second جو اس کا key sign ہے وہ کیا ہے children first utter murmuring وہ سرگوشی کے انداز میں murmur کرتے ہیں sounds which are pronounced from back side of his throat یعنی اپنے throat کے back side سے وہ آواز نکالتے ہیں اور generally convey delight on interaction with the caregivers تو وہ جو caregivers ہوتے ہیں یعنی اس کی والدہ ہے ماں ہے یا بہن ہے وہ اس کے ساتھ جب خوشی کا اظہار کرتا ہے تو وہ بچہ بھی آگے سے even smile کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو مطلب interact کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو آگے اس کی آوازیں نکالتا ہے تو یہ اس کا دوسرا level ہے یہ دوسرا key sign ہے کہ وہ quink کرتا ہے اور سرگوشیاں کرتا ہے murmuring کرتا ہے اور اپنے throat کے back سے وہ آوازیں نکالتا ہے consonants کی یہ sounds ہوتی ہیں normally اور پھر جو اس کے بعد ہے اس کا next جو اس کا ہے babbling اب اس میں دیکھیں کہ mid center of the first year children babble یعنی جو پہلا سال ہے اس میں کیا ہے کہ وہ quink کے بعد جو آگے babbling کرتے ہیں وہ آگے پھر مزید sounds نکالتے ہیں پھر وہاں آگے words کا سلسلہ ان کا شروع ہوتا ہے ان sounds سے اور words کے بعد جو ہے وہ یہ جو ایک دو سال کی ڈیڑھ سال کی age اٹھارہ ماہ کی age تک وہ اس طرح وہ مطلب sound سے آگے پھر words single words پہلے use کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے وہ ان کا سلسلہ جو آگے بڑھتا جاتا ہے اور مطلب جو جو وہ single words سے بڑھ کے two words میں جو sentences جوڑتے ہیں اور پھر اس طرح کر کے three words sentences اور اس طرح so on تو babbling جو ہے یہ بھی ایک اہم اس کا key sign ہے اس کی language کی جو development کا ہے تو اسی طرح مطلب ہے simple sentences کے بعد وہ ان کے جو ہے complex sentences شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جون جون اس کی age بڑھتی جاتی ہے اور وہ اپنے اظہار میں مطلب یہ ہے کہ simple چیزوں کے ساتھ وہ اپنی expression یعنی اپنی needs اور requirements کے لیے وہ express کرتا ہے اور وہ بات کرتا ہے تو اس طرح مطلب یہ اس کے key signs ہیں اس کی language development کے جو وہ جن سے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی language develop ہو رہی ہے اور یہ اس کی language development کے key signs